ہیلو ایمری باری باری ویڈ بارنگ ٹو آل اور آج ہمارا یہ جی ایم سی گاندھی میڈیکل کالیج میں تیسرا دن ہے اور آج ہم نکلیں گے کھنوہ میڈیکل کالیج کے لیے تو صبح غورک پور پورے ایکسپریس سے جائیں گے نو بجے کی ٹرین سے اور دو بجے ہم دو پھیر میں پہنچ جائیں گے کھنوہ میڈیکل کالیج تو اگلا وروق جو ہوگا وہ کھنوہ میڈیکل کالیج کا ہوگا بنتے اللہ ملتے ہیں آپ سب سے کھنوہ میڈیکل کالیج میں اگلے وروق میں چلیے چلٹے ہیں آپ سب کو لے کر کھنوا میڈیکل کالیج تو ابھی ہم گاندھی میڈیکل کالیج سے یہاں چیک آؤٹ کریں گے اور پھر گیٹ سے باہر نکلیں گے اور ایک آٹو لیں گے بھوپال ریلوی سٹیشن کے لیے تو بھوپال ریلوی سٹیشن گاندھی میڈیکل کوالیج سے پندرہ اور اسین بکا سفر ہے تو ہم ریلوی سٹیشن تک پہنچ جائیں گے تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں بھوپال ریلوی سٹیشن پر بھوپال جنگشن تک اور اپنی ٹرین گورکپور پونے ایکسپریس کا ویٹ کریں گے اور یہ جو ہماری ٹرین ہے وہ پلیٹ فارم نمبر ایک پر آنی ہے تو ہم پلیٹ فارم نمبر ایک پر ہیں تو آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ پلیٹ فارم نمبر ایک ہے بھوپال ریلوی سٹیشن کا تو اب ہماری بھی ٹرین آ چکی ہے یہ گورکپور پونے ایکسپریس اور ابھی ہم ٹرین کے اندر بیٹھ چکی ہیں اور ابھی ہم بھوپال جنگشن سے حبیب گنج ریلوی سٹیشن تک جائیں گے اور حبیب گنج سے پھر نکلے گا یہ ہمارا نیکس سٹوپ پیٹارسی جنگشن پیٹارسی کا ریلوی سٹیشن اور پھر اس کے بعد ملے گا خندوا جنگشن تو اس میں ایک ہی سٹوپ کے بعد ہمارا یہ خندوا جنگشن تک ہم پہنچ جائیں گے تو یہ ہمارا جو سفر ہے وہ پانچ گھنٹے کا سفر ہے بھوپال ٹو خندوا تو بس سفر ہمارا جو ہے وہ اس طرح سے ہے تو یہ جو ہمارا سفر ہے وہ پانچ گھنٹے کا سفر ہے بھوپال ٹو خندوا vouہ موسیقی موسیقی اور اب ہم آ چکے ہیں کھنوا جنشن پر اور یہاں سے ہم باہر نکلیں گے بائی سٹیپس جائیں گے سیڈیوں سے جائیں گے کیونکہ یہاں پر لفٹ نہیں ہے تو ہمیں سیڈیوں سے جانا ہے اور یہ جو ہماری ٹرین ہے اس نے ہمیں پلیٹ فارم نمبر تین پر اتارا ہے تو ہم پلیٹ فارم نمبر ایک پر پہنچیں گے پہلے پھر وہاں سے ایک آٹو رکشہ لیں گے اور پھر نکلیں گے ہم کھنوا میڈیکل کالیج کے لئے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہم باہر آ چکے ہیں پلیٹ فارم نمبر ایک کی طرف اور یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے کھنوا جنشن کھنوا کا ریل ویسٹیشن تو یہاں سے آٹو مل جائیں گے ہمیں میڈیکل کالیج تک کے لئے تو یہاں سے ہم جو چارج دیں گے وہ ہم سو روپے دیں گے کیونکہ یہاں سے یہ جو بولتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہوگا ہے ڈیزل مہنگا ہوگا ہے ٹھیک ہے پہلے دیتے تھے ساٹھ روپے ابھی سو روپے دے کر ہم پہنچ رہے ہیں میڈیکل کالیج کے لئے اور یہ جو میڈیکل کالیج کا سفر ہے پندرہ سے بیس منٹ پہ ہم ریل ویسٹیشن سے کالیج تک پہنچ جاتے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ جو کھنڈوا کا ایریا ہے یہ جو سٹی ہے یہ زیادہ ڈیویلپ سٹی نہیں ہے یہاں پر ایسے دھول اور ڈسٹ وغیرہ زیادہ ہے اور روڈ وغیرہ بھی اچھی نہیں ہے یہاں پر ایسے گڑھیں ہیں روڈ میں اور وہ سب ہے تو ہماری جو آٹو ہے وہ زیادہ ہیل ڈول رہی ہے بہت زیادہ تو بریکر وغیرہ بھی ہیں تو ایسے یہ سیڈی ایک دب سموثلی نہیں چل رہی ہے کیونکہ ڈسٹ والا یہ ایریا ہے اور زیادہ ڈیویلپ نہیں ہے یہ پچھڑا والا جو سٹی ہوتا ہے ایسا ٹائپ کا ہے یہ ویلیج ٹائپ کا سمجھ لیجی کہ یہ ویلیج ٹائپ کا یہ ایریا ہے بہت اچھا شہر نہیں ہے یہ تو یہ جو کھنڈوا میڈیکل کالیج ہے یہ آنند نگر میں ہے اور اگر آپ بائی ٹرین نہیں آتے ہیں ڈائریکٹ آتے ہیں تو آپ کو آنند نگر پہنچنا ہے تو ابھی ہم آنند نگر کے روڈ پر ہیں اور یہ آنند نگر ہے اور یہاں سے ہمیں سیدھے جانا ہے اور یہاں سے ہمیں ایک گیٹ ملے گا کھنڈوا میڈیکل کالیج کا تو آپ کو دیکھ لیجیے یہ اس طرح کا یہ روڈ ہے آنند نگر کا تو یہاں پر سامنے کھنڈوا میڈیکل کالیج ہے یہ ایسے شاپ ملیں گے آپ کو پھر اس کے بعد ملے گا میڈیکل کالیج تو اسی کے سامنے ہے میڈیکل کالیج تو میڈیکل کالیج کا گیٹ ہے گیٹ کے اوپر آپ کو انٹری کرنی ہے انٹری کرنے کے بعد کالیج کے اندر آپ جا سکتے ہیں تو ابھی ہماری انٹری ہو چکی ہے اور ہم کالیج کے اندر ہیں لیکن تو ابھی ہم پورا ویڈیو تو نہیں بنائیں گے کیونکہ ابھی ہم بہت تھک چکے ہیں اور ابھی کے لیے صرف بائی بائی ملتے ہیں اگلی پارٹ ٹو میں کھنڈوا میڈیکل کالیج تب تک کے لیے تھینک یو اور تھینک یو فور واشنگ